یوں تو دوستو سریر کے سبی بھاگوں کی اپنی اپنی مہتتا ہے کنتو سبی بھاگوں میں سریر کے لیے بہت مہتپون حصہ ہے لیور اگر لیور کو ہم تھوڑا دھیان میں رکھ کر چلیں تو یہی سے ہمارے پورے سریر کو مینٹین کیا جا سکتا ہے کنتو ہم اس اور بلکل دھیان نہیں دیتے ہیں اگر ہم نے اپنے لیور کو سوست رکھ لیا تو ہم پچاس کی عمر میں بھی پچیس کی عمر جیسے والے جوان دکھیں گے چہرے پر ہمارے الگ ہی تیج ہوگا اور ہم دن رات ہر سو اللہ سے بڑھے رہیں گے یعنی انرجیٹک رہیں گے اس لیے دوستو ہمیں لیور کو سوست رکھنے کے لیے کچھ نیموں کا پارن کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو لیور خراب ہونے پر ہمیں گیس، کبج، ایسیڈیٹی، کھٹی ڈکارے آنا وجن گھٹنا، خجلی ہو جانا، ڈائیجیسن سسٹم کا خراب ہو جانا سریر تھکا تھکا سا رہنا، ہلکا بخار سا ہر وقت بنے رہنا چہرے پر فنسی، مو سے بدو آنا اسی طرح کئی پرکار کے لوگ سریر میں پیدا ہو جاتے ہیں وہیں اگر ہم سریر کو سمیں سمیں پر ڈیٹوکسی فائی کرتے رہیں تو ہمارے سریر میں یہ بیماریاں کبھی نہیں بن سکتی ویسے تو دوستو لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے کافی سارے نیم ہیں جیسے ہیلتی فوڈ کھانا، نیند پوری لینا کھانے کے سوا گھنٹے بعد پانی پینا صبح اٹھ کر بینہ کھلا کرے گرم پانی پینا باہر کا کھانا، نئے کھانا آدھی پھر بھی دوستو آج کی بھاگ دوڑ بھری دنیا میں آپ یہ سب نہیں کر پاتے ہیں تو کے بعد تین چیزوں کو سیون آپ جیون میں شروع کر دیں آپ کا لیور ہشٹ پشٹ رہے گا نمبر ایک ہفتے میں دو دن ایک گلاس چکندر کا جوس پینا شروع کر دیں چکندر کے اندر بہت سے ویٹامین اور انٹی اکسیڈینٹ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس لیے ایک گلاس جوس ہفتے میں دو دن آوشے پیئیں نمبر دو ہفتے میں دو دن آم لے کا جوس آوشے پیئیں اس میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارے لیور کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ سریر کے کئی طرح کے سنکرمن سے بھی بچاتا ہے نمبر تین ہفتے میں دو دن گنگنے پانی کے ساتھ نیمبو کا سیون شروع کر دیں ایک گلاس پانی میں ایک نیمبو ڈال کر پینی سے آپ کا لیور پر ہونے والے ہنیکارک بیکٹیریا سریر سے بہار آ جاتے ہیں اور آپ کا لیور ہمیشہ کے لیے جوان بنا رہے گا آپ یہ سے بھی جوس ہفتے میں دو دو دن باندھ کر سیون شروع کر دیں دیکھنا دوستو کچھ ہی دن میں آپ کا لیور بلکل ہسٹ پسٹ ہو جائے گا تو دوستو یہی تھی آج کی جانکاری کمنٹ کے جروع بتائیں جانکاری کیسی لگی اور چینل کو سکسکرائب کرنا نہ بھولیں